نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکثر دوست حباب ہم سے اپنے والدین کو اس حالِ ثواب کرنے کے لئے اپنے قریبی مرہومین رشتہ داروں کو کچھ نیکیاں بھیجنے کے لئے اس حالِ ثواب بھیجنے کے لئے وظائف پوچھتے رہتے ہیں آج ہم اپنے قریبی مرہومین خصوصاً والدین رشتہ داروں کے لئے ایک ایسی صورت آپ کو وظیفے کے طور پر بتلا رہے ہیں جس صورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ہزار آیاتیں پڑھنے کے برابر ثواب اتا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں تم میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جو نزانہ ایک ہزار آیاتیں پڑھ سکتا ہو صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا ایک ہزار آیاتیں پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھتا سکتے ہیں مشکل بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن کی یہ صورت الہاکم التقاسر حتی زوتم المقابر صورت تقاسر ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ہزار آیاتیں پڑھنے کے برابر نیکی آتا فرماتے ہیں مختصر صورت سات آٹھ آیاتیں ہیں آپ اپنے مرہومین کے لیے یہ صورت تلاوت کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت صورت اٹھتے وقت آپ اگر یہ صورت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہزار نیکی آتا فرمائیں گے جو ہم اپنے مرہوم والدین کو مرہوم رشتہ داروں کو اسالے ثواب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائیاں کرنے اور پھیلانے کی توفیق آتا فرمائیں وآخر دعوانا وآلحمدللہ رب العالمین